اسلام علیکم ناظرین آج کے اخبار کے ساتھ میں اورانا عدیل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین بڑھتے ہیں پروگرام کی جان رہے ناظرین امریکی صدارتی انتخاب ختم ہونے کو ہے لیکن میں اس کی کچھ تلچسپ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں صدر کا انتخاب صرف راہ راست عوامی بوٹوں سے نہیں بلکہ ایک اور طریقے سے بھی ہوتا ہے جسے الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ الیکٹورل کالج ہے کیا اور کیسے کام کرتا ہے اصل میں یہ کوئی ادارہ نہیں بلکہ عوام کی جانب سے منتخب کردہ پانچ سو اٹیس ارکان کا ایک کرو ہے جسے امریکی ووٹرز ہی منتخب کرتے ہیں اس کرو کے تمام ارکان کو انتخاب والے دن ہی منتخب کیا جاتا ہے جو بعد میں الیکٹورل کالج کے نام میں تبدیل ہو کر نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان ارکان کو ہر ریاست سے سیاسی جماعتیں ہی نامزد کرتی ہیں پھر انہی جماعتوں کی جانب سے انہیں منتخب کیا جاتا ہے ہر ریاست سے تمام پارٹیاں اپنے ارکان منتخب کرتی ہیں کوٹا پہلے سے ہی مختص ہے سب سے زیادہ الیکٹورل کالج کے ارکان کلیفورنیا سے ہوتے ہیں جن کی تعداد پچپن تک ہے الیکٹورل کالج کے یہ تمام منتخب شدہ پانچ سو اٹیس اراکین میں سے اگر دو سو ستر ارکان کسی بھی امیدوار کو ووٹ دیں گے تو وہ ملکہ نیا سے صدر بن جائے گا امریکی انتخابات میں اس کالج نے تین سو سال سے کام کرنا شروع کیا ہوا ہے اور وہ اسی وقت سے کام کرتا آ رہا ہے اور اٹھارہ سال سے زائد امر کے ریجسٹرڈ ووٹرز ان ارکان کا انتخاب کرتے ہیں ارکان کے ووٹ کاس کرنے کے تمام ریاستوں میں الگ الگ قوانین ہیں اسی لیے کبھی کبار توقعات کے برقص بھی نتائج سامنے آتے ہیں الیکٹرال کالج کے رکن کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قانون ساز ادارے کا رکن نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سرکاری اوہدہ ہو صدارتی انتخاب کے بعد از خود ان ارکان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ واپس اپنی اصلی حالت یعنی عام فرد من جاتے ہیں یہ ارکان صرف ایک بار ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں اگلے انتخابات میں نئے ارکان کو منتخب کیا جاتا ہے ایک اہم سوال کہ اگر امیدواروں کے الیکٹرال کالج ووٹ یکسا ہوں تو کیا ہوگا تو ناظرین پھر ایوان نمائندگان کے رکن صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے اسی طرح اگر نائب صدارتی امیدواروں کو بھی یکسا ووٹ ملتے ہیں تو کانگریس رکن نائب صدر کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے تمام تر صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے میں اصد جعفری کے ان الفاظ پر ہی اکتفا کروں گا کسی امید پر ووٹر کسی کو ووٹ دیتا ہے کسی امید پر ووٹر کسی کو ووٹ دیتا ہے پھر اس کے بعد ووٹر کی پشے مانی نہیں جاتی اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں انتخابی نشان کی امریکہ میں صدارتی امیدواروں کی جماعتوں میں سے ڈیموکریٹک جماعت کا جماعتی نشان گدہ ہے جبکہ ریپبلکن کا ہاتھی گدے کے خاکے کا مطلب مشکل کام کرنا محنت آجزی اور امریکہ کے لیے وفاداری ہے دوسری جانب ریپبلکن کے مطابق ہاتھی کے نشان کا مطلب سہانت طاقت اور وقار ہے دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر ان جانوروں کو لے کر تنقید بھی کرتی ہیں جیسے ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ہاتھی کا مطلب سرکس کا جانور ہے اور ریپبلکنز کہتے ہیں گدے کا مطلب ستی ہونا ہے ناظرین مختلف ریاستوں میں انتخابی نتائش کے اعلان کے لیے ووچ پارٹیز کا بھی احتمام کیا گیا کو وائز کے لیے مشہور ریاست ٹیکساس میں شہریوں نے ووٹنگ سٹیشن تک جانے کے لیے گھوڑوں کا انتخاب کیا ویسے تو تمام امریکی شہری نتائش کے شدت سے انتظار کر رہے ہیں لیکن وائٹ ہاؤس کے قریب بلیک لائز میٹر پر جمع ہوئی سیاہ فارم فیملیز میں یہ شدت زیادہ پائی جاتی ہے سیاہ فارم امریکیوں کی اکثریت جو بائیڈن کی حامی ہے ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجیزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی جانب ان کا تعرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں اساتھ موجود ہیں تہزیہ کار تہزیہ کاری میں اچھی خاصی مہارت حاصل رکھتے ہیں محترم جناب چودری خادم علی مارلہ ساتھ سلام علیکم مارلہ ساتھ جیو علیکم السلام مصروفیت کے بعد نکالا آپ نے پروگرام کے لیے تینک سر ایک اور شخصیت میں ساتھ اس وقت موجود ہیں آن لائن موجود ہیں ہم کا تعلق بشوبہ صحافت سے ہے اور طویل عصے سے اس سے منسلک ہیں اور تجربے کی یہ طوالب بھی اچھی خاصی دہائیوں پر ببنی ہے میں ساتھ موجود ہیں صحافی اور تہزیہ کار محترم جناب آہ ادنان عادل صاحب سلام علیکم سر سلام علیکم سر آپ کے بھی وقت پر شرکت کا بہت شکریہ میں چلتا ہوں اکبر آت کی جانب اور سب سے پہلی جو خبر ہے لیننگ سٹوری ہے مارلہ صاحب وہ تو ہے امریکی صدارتی انتخاب اور اس انتخاب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کل کا سارا دن جو ہے وہ اچھی خاصی رونک رہی اور بہت سارے چینل پہ بلکہ آپ بھی بہت زیادہ مصروف رہے لیکن اب جو ہے وہ حتمی مراحل کی طرف جاتی ہو یہ ساری کی ساری مشک نظر آ رہی ہے اور جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے الیکٹرال کالج میں جو بائیڈن دو سو چونسٹھ ووٹوں سے آگے ہیں ٹرمپ نے الیکٹرال کالج میں دو سو چودہ ووٹ حاصل کیے ہیں بس چھے ووٹوں کی دوری پہ ہیں جو بائیڈن یعنی انہیں چیت کے لیے چھے ووٹ ترکار ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پورا الیکشن اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رانا صاحب بہت اہم الیکشن پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کی نظریں امریکی پریزیڈنٹ الیکشن کے اوپر فوکس ہیں کیونکہ سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں مختلف ممالک کے اندر جا کر اور بہت سے ممالک کی انویسمنٹ بھی اس میں جس طریقے سے اسرائیلی اخبار نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ سعودی عربیہ نے بہت بڑی انویسمنٹ ٹرمپ کے اوپر کر رکھی ہے دوبئی نے کر رکھی ہے اور یہ بھی اس نے جو انہوں نے لکھا ہے کہ باوجود اس کے ٹرمپ کا جیتنا جو ہے وہ مشکل ہے اور ابھی جو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے اس کو صرف چھے ووٹ درکار ہیں فتح کے لیے اور ڈانلڈ ٹرمپ کو ابھی جو ہے نا وہ دو سو چودہ جو ہیں وہ ووٹ اس کے حصے میں آئے ہیں لیکن پانچ ریاستوں سے الیکشن کے نتائج آنا باقی ہیں جن میں سے بتائے یہ جا رہا ہے کہ ایک میں جو بائیڈن کو جو ہیں وہ بطری حاصل ہے اور چار میں سے اس کو ڈانلڈ ٹرمپ کو ہے اور اگر چار میں سے وہ جیت بھی جاتے ہیں تو اس کا ٹوٹل جو ہے وہ دو سو اٹھ سٹھ ووٹ جو ہے وہ اس کو ملیں گے تو اس کا مقصد ہے کہ بظاہر جو بائیڈن جو ہے وہ فتح کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے امریکہ میں میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے کبھی بھی الیکشن کو متنازع نہیں بنایا گیا جس طریقے سے اس دفعہ بڑا طاقت کے سار اور پہلے ہی ڈانلڈ ٹرمپ نے آ کے اپنی سپیچ میں یہ کہہ دیا کہ میرا جو الیکشن ہے اس کو چرایا جا رہا ہے اور میں اس کے لیے سپریم کورٹ جا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی طرز کی سیاست جو ہے نا جس میں اطمالہ صاحب اس پر بھی گفتگو کروں گا باقی بہت کچھ نیا بھی اس میں نظر آ رہا ہے بلکہ بہت کچھ یعنی ریکارڈز بھی اس میں بن رہے ہیں جس میں اگر میں ذکر کروں تو ارلی ووٹنگ کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو جو بائیڈن نے ووٹس لی ہیں اس کی بھی بات ہو سکتی ہے لیکن میں ذرا ادنات آدل صاحب سے نظر آ رہے ہیں چھے ووٹ درکار ہیں انہیں فتا کے لیے دو سو سٹر چاہیے تو کیسے دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کی ہاں یا ہار تو میں نہیں کہوں گا یعنی ڈانالڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا یہ مقابلہ اور سپیشلی یہ انتخاب ایک بات تو واضح ہے کہ جتنے سروے پولز ہوئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے تو وہ تو بالکل واضح برتری بتا رہے تھے کہ جو بائیڈن کی اور ٹرمپ کو خاصہ پیچھے پیچھے بتا رہے تھے تو ایسا تو نہیں ہوا مثلا یہ کہ جو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سینٹ کے الیکشن بھی ہوئے ہیں اور ایوان نمائندگان کے بھی ہوئے ہیں جسے وہ کانگرس کہتے ہیں سب کو ملا کر تو اس میں ان کا خیال تھا کہ جو یہ ڈیموکریٹس ہیں وہ ان کی بچوں کے اکثریت نہیں تھی سینٹ میں تو ان کا خیال تھا کہ اس دفعہ وہ اکثریت حاصل کر لیں گے لیکن وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے تو ٹرمپ جو ہیں ان کی پارٹی ریپبلکن پارٹی جو ہے اس نے اپنی برطری ابھی تک پر کرا رکھی ہوئی ہے اور امید یہی ہے کہ سینٹ میں ان کی برطری رہے گی اور سینٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ خارجہ پالیسی جو ہے اس کے معاملات وہاں تیہ ہوتے ہیں تو جہاں تک صدارتی الیکشن کا تعلق ہے تو دو سو چونسٹھ تو کچھ ٹیلی ویژن کی پریڈکشنز ہیں لیکن سینٹ کی پریڈکشن دو سو ترہ پن کی ہے اور دو سو تیرہ تو ابھی سترہ ووٹ چاہیے ان کو صدر بننے کے لیے دو سو ستر ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایریزونا کہا جا رہا ہے کہ واضح طور پر جو ہے وہ جو بائیڈن جیت لیں گے تو اس سے پھر وہ دو سو چونسٹھ ہو جاتا ہے اب نوارڈا ایک ایسا ہے اس کے چھے ووٹ ہیں نوارڈا جو ہے اس کے چھے ووٹ ہیں اور اس میں برطری حاصل ہے بائیڈن کو تو اگر وہ چھے ووٹ وہ بھی حاصل کر لیں ایریزونا کے ساتھ تو پھر دو سو ستر پورے ہو جائیں گے باقی جو تین سٹیٹس ہیں جیسے جورجیا ہے پنسل ویلیا ہے وہ اگر وہ ہار بھی جائیں تب بھی وہ صدر تو منتخب ہو جائیں گے لیکن اس صورت میں یہ ہوگا کیونکہ پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت فیض رحمان صاحب ہیں جو امریکہ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے ناظرین جن کا تاروخ پہلے میں نہیں کر پایا تھا لیکن اب میں آپ کو بتا تھا جلو کے صحافی اور تحضیعہ کار صحافت میں بہت بڑا نام ہے فیض رحمان صاحب کا جو امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر سر بہت شکریہ بہت مصروف ہیں آپ میں جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت لیا ہے پروگرام کے لیے پروگرام میں شرکت کی آپ ہمیشہ پہلے جاتے ہیں تھانکس سر اچھا سر حال یہ جو صورتحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں میرے ساتھ دو مہمان اور ہیں یہاں پہ چودی خادم مریمانڈا صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہے اور ادنان آدل صاحب آن لائن میرے ساتھ ہے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ امریکہ کے جو صدارتی انتخاب ہے اس حوالے سے اور جو وائنن لیڈ میں نظر آتے ہیں برتری انہیں حاصل ہے اور ٹرمپ جو ہیں وہ پیچھے ہیں اور اسپیشلی الیکٹرالک کالج کے جو ووٹنگ ہے اس حوالے سے یہاں پہ کچھ نہیں کر تو میں ضرور کر دوں کیونکہ آپ نے پہلے جو دو دن پہلے مجھے تجدیا دیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو بائنن جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بھی وہاں پہ آپ کو رائے ملتی ہے لیکن اس کے بعد کل جو آپ گفتگو کر رہے تھے جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت قدرے آپ تھوڑا سا یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ نئی ٹرمپ کو لیڈ حاصل ہے اور اب جب آخری یا حتمی مراحل میں جاتا ہوگا نظر آ رہا ہے یہ انتخاب تو اب کیا کہیں گے جو بائنن کی کافی برتری ہے آج شاہد دیکھیں بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریس کیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ادنان نے جو باتیں میں ادنان کو اور چوجی صاحب کو میترف سے سلام آج جو ادنان نے جو بات کی بہت اچھی بات کی ایک تو ان کے اوورال پرفارمنس کے حوالے سے کہ جو جائزے جو تھے پول سے وہ کس حد تک صحیح ثابت ہوئے کس حد تک غلط ثابت ہوئے اور انہوں نے جو ایک بات کی کہ اس وقت جو کانگریس میں بھی یہ لوگ امید کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی ان کو مجورٹی مل جائے گی اور یہ اسے کہہ رہے تھے کہ ایک بلو ویو بنے گی یعنی ایک ایسی ایک نیلی لہر یعنی کہ ڈیموکرائٹک ویو چل رہی ہے پورے ملک میں چونکہ بائنن صاحب بہت مقبول ہو رہے ہیں اور ان کا اس وقت جو ہے پوزیشن بہت اچھی ہے وہ نہیں ہوا اب دیکھیں اس وقت دونوں امیدوار اپنی زندگی کے لیے بیسیکلی پورٹیکل لائف کے لیے لڑ رہے ہیں اب آپ تا آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کے اس بات کی طرف کے کل ہم نے جو بات کی آپ بلکل صحیح ہم دونوں یہ فون پہ بات ہو رہی تھی تو بات یہی ہوئی تھی کہ بھئی یہ آخر کیوں لیڈ لے رہے ہیں اچھا ایک حیرت انگیز ریپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ بڑی مصدقہ ریپورٹ ہے کہ ریپبلیکن گورنرز جن ریاستوں میں ریپبلیکن گورنرز ہیں ٹرمپ نے ان کو فون کر کے یہ کہا کہ آپ اپنے ان جگہ کے ان پلیسز کے ووٹس کو پہلے ریپورٹ کریں جہاں ریپبلیکن زیادہ رہتے ہیں مثال کے طور پر جورجیا جورجیا میں ان کو بہت زبردست لیڈ مل رہی تھی لیکن جو بڑے بڑے اربن سینٹرز تھے جہاں کے ٹریڈیشنلی اور ہسٹوریکلی سپیکنگ جتنے بھی بڑے جو اربن سینٹرز ہیں پورے امریکہ میں وہاں ایک تو سیاہ فارم بہت زیادہ ہوتے ہیں اور عموماں ڈیموکرائٹک ووٹرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے جو ریپورٹنگ کی وہ ان جگہوں سے ریپورٹ کیا جہاں کے ریپبلیکنز ریپبلیکن ایریاز تھے رورل ایریاز اور ان کو معلوم تھا کہ ریپبلیکن ووٹ یہاں زیادہ رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ان کو ارلی لیڈ لیتے ہوئے نظر آئے وہ اچھا یعنی ریپورٹنگ ایسی ہوئی ہے اور وہ بھی ٹرم صاحب کے کہنے پہ کہ گورنرز پہلے وہ ریپورٹنگ کرتے رہے جن میں جیت کا انصر زیادہ تھا ایپسولیٹی اچھا اس کی وجہ ہے دیکھیں وہ ہے سائیکلوجیکل گیم کیونکہ یہاں پر یہ جورجیا میں جب وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو ابھی ہیلی فورنیا میں اور ویسٹ کوسٹ کی اریزونہ میں ابھی ووٹنگ جاری ہے کیونکہ وہ لوگ تین گھنٹے دو گھنٹے پیچھے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے جورجیا سے تو اگر یہاں لیڈنگ ٹرنڈ دکھاتے ہیں گورنرز ایسٹ کوسٹ پہ ریپبلیکن گورنرز تو ان کا ووٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے لوگ ہوں یہ صحیح ٹھیک ہے let's give it to the winning candidate تو یہ گیم کھیلا گیا اور اس کو بہت زیادہ ریپورٹ کیا گیا ہے تو کل جو میں نے جو بات کی تھی آپ سے کہ ٹرم بہتر پرفارم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ ان تمام اسٹیٹس میں جہاں ریپبلیکن گورنرز ہیں وہاں پر ریپبلیکن ووٹ کی کاؤنٹنگ اور ان کی ریپورٹنگ پہلے کی گئی لیکن اب جو حال ہے وہ جورجیا کا وہ بالکل نیک ٹو نیک ہے لٹریلی اور ابھی بھی جو ووٹ آ رہے ہیں کاؤنٹنگ میں وہ اربن سینٹر سے آ رہے ہیں میں دوسرا یعنی ضمنا سوال رکھوں گا کہ اب آپ کی رائے کیا ہے آپ کس طرف کلی رائے دینا چاہیں گے کہ کون جیتا ہو وہ نظر آ رہے ہیں فائنلی دیکھیں مطلب ان دی اینڈ آف ڈے ڈے فائنل انالسز میرا حال ہے بائیڈن جیت جائیں گے اس مارجن سے نیرو مارجن سے الیکٹرول ووٹس کے اور یعنی ایسی صورتیں نظر آ رہی ہے کہ جو بائیڈنم باقی جیتے ہوئے جو بائیڈنم جیت جائیں گے کہ یہ ان کا نیوارڈا ان کے صرف شیئر ووٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک جیٹ وہ جیت لے میں آپ کی طرف آ دا ہوں بہت ساری باتیں مجھے پوچھنی ہے کیونکہ یہ الیکشن کے حوالے سے بہت کچھ نیا پن بھی ہے لیکن میں پہلے ذرا مارلہ صاحب سے پوچھوں مارلہ صاحب جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ٹرمپ جو ہیں ٹرمپ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دھاندی کا انہوں نے ارزام لگایا اور سپریم کورٹ کی طرف جانا ان کا اشارہ ہے انہوں نے سپریم کورٹ جائیں گے تو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جی امریکہ کا انتخاب بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان جیسا ہوتا ہو نظر آ رہا تھا نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ اب بھی یہ ایک مقفات عمل بھی ہے کہ جس طرح سے بہت سارے ممالک میں امریکہ اپنا عمل دخل جو ہیں وہ کرتا ہے الیکشن میں اور دوسرے ممالک کی سیاست میں تو یہ نظارہ تو اس ملک کو ابھی خود بھی دیکھنے کو ملے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے مزید ہم دیکھیں گے کہ وہاں جو ہیں بہت سے مزارے پھوٹیں گے تشدد ہوگا بہت سے ریاستوں کے اوپر جو ہیں ابھی بھی جو ہیں ابویلہ شروع کر دیا ہے تو میں نے خیال ہے یہ تو پہلے ہی سب کو پتا تھا جو بائیڈن کو بھی پتا تھا اور ٹرامپ تو بڑا اہلِ اعلان کہتا تھا اور وہ تو بڑا ٹو دا پوائنٹ جو اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ ایک سوالیہ نشان لگاتا تھا کہ مجھے ہرانے میں میرا لیکشن چرانے میں جو ہیں وہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی صورتح البیدہ ہوگی کہ تشدد یا کوئی مظاہرے ایسے ہوں گے بلکل ہوں گے بلکل ہوں گے اور اس کی تیاری ہے اور جو بائیڈن کو بھی پتا ہے ان کی پارٹی کو بھی پتا ہے وہ بھی تیار ہیں اور یہ بھی تیار ہیں اور میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ میں بلکل جائیں گے سہلے میں ادنان صاحب سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا ادنان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ کیونکہ دھاندی کا اعظام لگا رہے ہیں سپریم کورٹ جانے کا کہہ رہے ہیں اور امارلہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں تشدد کی فضا بھی بن سکتی ہے اور حالانکہ جو بائیڈن کا یہ جملہ کیونکہ انہوں نے کچھ دیر پہلے خطاب بھی کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں بھی بات کر کے یہ سارے کا سارا سلسلہ آگے چلایا جائے گا حکومت بنائی جائے گی تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے جہاں پہ مارجن آف ویکٹری کم ہے نا بائیڈن کا جیسے ویسکونسن ہے تو اس کے الیکشن وہ چیلنج کریں گے اور وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں اسی طرح اگر دو بائیڈن کو ملتے ہیں ٹو سیونٹی ووٹس اور ٹرمپ کو ملتے ہیں ٹو سکسٹی ایٹ صرف دو الیکٹورل کالیج کے ووٹس کا فرق ہوگا اگر تو پھر تو یہ معاملہ لیگل بیٹل میں جائے گا اور کئی جگہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارے جو پول ابزرور تھے ریپبلیکن کو ان کو ایکسیس نہیں دی گئی اور ووٹ کاؤنٹنگ جو ہے وہ اس میں گڑھ بڑھ ہے دیر میں آنے والے ووٹوں کو بھی شامل کیا گیا ہے تو اس قسم کے تنازے تو وہ اٹھائیں گے اور یہ لیگل بیٹل میں معاملہ جادنے کی زیادہ چانسز ہیں لیکن چونکہ فیض صاحب امریکہ میں ہیں ہمیں زیادہ وقت انہیں دینا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فیض صاحب میں آپ کی طرف ہی چلتا ہوں تو بلکل واقعی ادنان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں تو یہ صورتحال دھاندی کا الزام سپریم کورٹ کی طرف جانا اور واقعی کیا فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو کیا پروسس ہوگا دیکھئے بلکل صحیح ہے لیکن میں تو خیر امریکہ میں بیٹھا ہوں لیکن ادنان صاحب کی ماننا پڑتا ہے ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے اس میں کوئی شخص نہیں اس میں کوئی شخص نہیں جو انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائیں دیکھئے کانگریز کے حوالے سے یا مارجن آف ویکٹری کے حوالے سے اور جو نو اوورال جو لیگل چیننجز کے بارے میں یہ وہی باتیں ہیں جو یہاں پر اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں ان کی بات بالکل درست ہے کہ مارجن آف ویکٹری عموماً یہ ہوتا ہے کہ کورٹس ایسی ہیرنگ کو ایسی خیسز کو انٹیٹین کرتے ہیں ہیرنگ کے لیے جس میں مارجن آف ویکٹری ون پرسنٹ یا اس سے کم ہو تو اس وقت چونکہ ون پرسنٹ یا اس سے کم کہیں بھی مارجن آف ویکٹری نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹرم صاحب کے لیے میرٹ کم ہے انہوں نے آلیڈی چار ریاستوں میں نہیں ارنان صاحب نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ جو وہ سونگ ریاست یا جو بھی ریاستیں باقی ہیں اگر وہ ووٹ انہیں مل جاتے ہیں تو پھر وہ ٹو سیسٹی ایٹ پہ چلے جائیں گے تو پھر مارجن جو ہے وہ پوائنٹ بند یا ون پوائنٹ بند یا سمتنگ تو آئے گا نہیں نہیں وہ تو الیکٹرال ووٹس کی بات کر رہے ہیں آپ تو اس میں تو کوئی چیلنج کی گنجائش ہی نہیں ہے اگر الیکٹرال ووٹس جیسے آپ نے کہا کہ اگر ایکوال ٹو سکسٹی نائن ٹو سکسٹی نائن دیکھنا فائیو تھرڈی ایٹ ہیں اگر کونوں ٹو سکسٹی نائن اور ٹو سکسٹی نائن پہ فس جاتے ہیں ٹو سکسٹی نائن پہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ ان کی بات صحیح یادمان کی کہ سی این این ابھی اس نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہے اریزونا کو لیکن فر آل پریکٹیکل پرپوزز اے پی نے سب نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا ہے اور وہ اب ان کے کالم میں ہے بائیڈن صاحب کے تو اس طرح سے ان کا ٹو سکسٹی فور ہے تو کوئی بھی اس وقت ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جو چھے سے کم پہ ہے جو بچیوی اسٹیٹس ہیں ان سب کے الیکٹرول ووٹس چھے سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بائیڈن یا تو سب ہاریں تو ہاریں گے یا پھر کم از کم ایک جیتیں اگر ایک بھی جیت لی تو وہ جیت جائیں گے ٹرمپ کے پاس یعنی کسی میں بھی چھے سے کم نہیں ہے اور اگر ایک بھی جیت جاتے ہیں تو وہ ٹو سیونٹی سے اباب ہے جی ہاں وہ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے تو اس میں کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا کوئی ایک روز روشن کی طرح ایک حقیقت سب کے ساتھ لیکن ایک سوال میرا پھر بھی یہیں پہ بنتا ہے کیونکہ مارلہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کیونکہ پہلی دفعہ آئی ہے اور واقعی اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے اور کوئی دھاندی کا سرسلہ یا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا فضا کوئی پور تشدد ہوگی دیکھیں تشدد تو ہوا ہے یہاں پر آپ نے بلیک لائفز میٹرک کے اس میں دیکھا کہ بہت مظاہرے ہوئے فلندلفیا میں اور دوسرے شہروں میں گرفتاریاں بھی ہوئی جی ہیں گرفتاریاں ہوئے لوگ ہلاگ بھی ہوئے لیکن دیکھیں ملک بہت بڑا ہے 350 ملین لوگ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ ابھی بھی کالیفورنیا سے نیو یورک جائیں تو اکثر علاقہ خالی پڑھا رہا ہے تو بہت واسٹ کنٹری ہے تو ایسا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مظاہریں نہیں ہوں گے تشدد نہیں ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کنٹری وائیڈ ایک آپ کو ایک وائلنس نظر آئے گا کیونکہ ایک تو یہ کہ یہاں پر جمہوری روایات ہیں کیونکہ معاملہ پورا جمہوریت سے وہ ہے اس میں ہیمن رائٹس کی یا دسکرمنیشن کی یا ریسیزم کی باتیں نہیں آ رہی ہیں وہ ایک ریسیزم ایک سہیشو تھا جارج فلائٹ کا اور جس میں گوروں نے کالوں نے ہم جیسے لوگوں نے سب نے اس کو سپورٹ کیا تھا لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ جمہوریت سے جڑا ہوا ہے تو اگر جمہوریت جو جمہوری پروسس اگر یہ ایک ریزنبلی ایک ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں اس میں کوئی دہانلی نہیں ہوئی ہے میجر وہ اس میں ریگولیریٹیز نہیں ہوئی ہیں بے قائدگیہ نہیں ہوئی ہیں تو پھر آپ وہ اتنا بڑا تشدد نہیں دیکھیں گے البتہ ڈسپوائنمنٹس اور فرسٹریشن ضرور ہوگا اور وہ لوگ ضرور کہیں نہ کہیں اس فرسٹریشن نظر آئے گا سہی مارلہ صاحب اب تو میں صرف آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ جو بھی ہوتا ہے یعنی نو منتخب صدر جو بھی آتے ہیں منتخب ہونے کے بعد تو پھر بھی آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں مارلہ صاحب دیکھیں راڑا صاحب اب یہ بات تو ہمیں بالکل رے نشی کرنی چاہیے پکی کہ جو بائیڈن آئے یا ٹرمپ آئے پاکستان کے ساتھ تعلقات کسی صورت میں بہتر نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی جو یہ بلاک بنتے جا رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں چاہدہ ہے ایران ہے ترکی ہے پاکستان ہے اور بہت سے ممالک ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس خطے میں امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے سارا کچھ جو ہے نو وہ تھانے داری دے دی ہے بھارت کو ابھی حالی میں ہم نے دیکھا کہ اسکری معاہدے جو اس کے ساتھ اس نے بڑے مضبوط کیے بیانات تو کسی اوتری کے کے دیتے تھے ٹرمپ لیکن جو عملان ہم نے دیکھا ہے چونکہ اس کو ایک ممالک کی سپورٹ یہاں چاہیے تھی اور اس کے لیے اس نے انتخاب کر دیا انڈیا کا جب انڈیا کے جوان وہ جھولی میں جا کے بیٹھ گیا تو پاکستان کے ساتھ جو ہے نو وہ اچھے جو ہے نو ہم نے تو آپ کے یہ رکھتا آنے والے وقت میں بھی دے نے بلکل وہی پلیسی جاتی ہے صحیح معاہدہ صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا شاٹ بریک لیں گے ناظرین لیتے ہیں ایک شاٹ بریک ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں تجیزیوں کا سرسہ جاری ہے اور وقت ضائع کیے بغیر میں جاؤں گا اپنے مہمانوں کے جارہ ناظرین صاحب اب تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایفیس صاحب نے بھی یہ بتا دیا کہ وہ مارجن بہت کم ہے کہ وہ احتجاج کی طرف جایا جائے یا وہ پروسس اپنایا جائے لیکن پھر بھی کیونکہ ٹرمپ نے یہ انانونس کیا ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جائیں گے تو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو ان کا جانا اور دوسرا میں ساتھ ہی آپ کی رائے یہ جاننا چاہوں گا کہ واقعی اب جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد جو بھی امریکہ کا صدر آئے گا پاکستان پر اس کے اثرات دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایک رنگ باز آدمی ہے لڑاکہ قسم کے آدمی ہے تو وہ بیٹل میں تو ضرور جائیں گے وہ لیگل بیٹل کی طرف جائیں گے آسانی کے ساتھ وہ ہار تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ ریپبلیکن پارٹی کے جو بزرگ ہیں یا پارٹی کا بھی مشورہ نہیں مانتے وہ خود ہی اپنے آپ سے ڈیسیئن لیتے ہیں وہ خود ہی پارٹی ملے چکے ہیں ایک طرح سے تو دوسری بات یہ کہ جو اثرات کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے اس سے تعلقات نہ اچھے ہیں نہ خراب ہیں اور وہ اس طرح ہی رہیں گے کیونکہ انڈو پیسیفک ان کی جو پالیسی ہے چائنا کو محدود کرنے کی اس میں انڈیا ان کا بڑا اتحادی ہے وہ اباما کے دور میں ہی تیز ہو گئی تھی اور اب بھی وہ جاری رہے گی ڈیموکریٹس اختزار میں آ رہے ہیں جس کا عزیر کرمالہ صاحب کر رہے ہیں وہ ہونے کے پورے پورے جانسز ہیں جی اور سینٹرل ایشیا کی طرف وہ پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں تو پاکستان سے بھی وہ ایک ورکنگ ریلیشنشپ رکھیں گے وہ کوئی خراب نہیں ہوں گے البتہ سعودی عرصے تعلقات جو ہے اگر جو بائیڈن آتے ہیں محمد بن سلمان ہے ان سے ٹرمپ کے خصوصی تعلقات ہیں لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ انہیں پسند نہیں کرتی اور میرا خیال ہے جو بائیڈن کے ان سے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے وہ جو انہوں نے ایک صحافی کو قتل کروایا تھا وہ معاملہ پھر اٹھے گا اور سعودی عرب نے اس لیے ٹرمپ انویسمنٹ بھی کی ہے لیکن پاسیسان کے حالات جو کہ تو ہی ہیں یعنی ان میں کوئی چینجہ ہوتا ہوا نرب یا سعودی عرب میں اس وقت حالات بدلتے ہیں جو بائیڈن کے آنے سے اس کا پاکستان کی سیاست پر بھی کر پڑے گا میں آپ کی جانا باؤں گا اور آپ سے یہ جانا چاہوں گا ایک تو میں یہ ضروری جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ارلی ووٹنگ ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے کہ اتنے ووٹ ڈل گئے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس قسم کے لوگوں نے اس میں ووٹنگ کی ہے کون سے وہ حالات کے پیشے نظر یہ سلسلہ ہوا دیکھیں تقریباً آلموس آلموس گیارہ کروڑ ووٹس جو ہیں الیکشن سے پہلے کاسٹ ہو چکے ہیں لیکن اس میں آپ نے سوال کیا ہے کہ کون لوگ زیادہ تھے اس میں ڈیموکریٹس کا پلڑا زیادہ بھاری تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ جن اسٹیٹس نے ریپورٹ کیا ہے کہ کون سے جو بیلٹس آئے ہیں تو ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو ریجسٹرڈ ڈیموکریٹس ہیں اچھا اس کی ایک وجہ ظاہر ہے خود ٹرم کی شخصیت ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ووٹر جو ہے اس وقت بہت موٹیویٹڈ ہے وہ چاہتا ہے یہ کس طرح سے اس شخص سے ملک کی کولنجات ملے تو ایک ایپسینٹی بیلٹ جو کہ میل کیا جاتا ہے اور ایک ارلی پھولنگ جس میں کہ باقعدہ یہ اجازت دی جاتی ہے لوگوں کیونکہ وہ الیکشن ڈی سے پہلے بھی اپنی ذاتی مصرفیات کی بنا پر جا کر ووٹ اپنا بھگتا سکتے ہیں تو یہ ایک چونکہ جمہوریت ہے اور اس ووٹ ہی جمہوریت کا بیسیکلی بنیاد ہے تو یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہر شخص یہاں ووٹ دے اور اس میں ایک اہم جو بات ہے اپنے رانہ صاحب وہ یہ کہ تقمید انیس سو ساٹھ سے لے کے آج تک جو ووٹنگ کا تناسب ہے پریزیڈنشل الیکشن میں تقمید ایک ہی رہا ہے سکسٹی پرسنٹ سفٹی نائن پرسنٹ ابھی جو ہے سکسٹی پرسنٹ ہے سکسٹی سکس پرسنٹ کہا جا رہا ہے کہ ہو جائے گا لیکن نائنٹین سکسٹی میں بھی سکسٹی پرسنٹ تھا دو ہزار بیس میں بھی یہ آلموسٹ اتنا ہی ہو رہا ہے تو یہ ایک عجیبوری فیکٹر ہے لیکن یہ بہت یعنی ٹرن آؤٹ کے حوالے سے یہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جی ہے لیکن یہ جو جو بائیڈن ہیں انہوں نے بھی جس طرح لیڈ لیا انہوں نے بھی تو اباما کا ریکارڈ توڑا ہے تو اچھی خاصی یعنی تعداد ایک تو ویسے ہی ٹرن آؤٹ سامنے آیا ہے جس کا ذکر جو بائیڈن نے خود بھی اپنے خطاب میں بھی ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کیا ہے اور دوسرا ان کا ریکارڈ ووٹ لینا آخر اس چینج میں کیا نظر آتا ہے آپ کو تو بیسیکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ ڈیموکرائٹس کے ووٹ ان کو ملے ہی ملے ہیں کیونکہ دیکھیں ٹرن آؤٹ تو اتنا ہی ہے جتنا لاسٹ الیکشنز میں تھا تو انہوں نے ٹرم کے ووٹس کاٹے ہیں وہ ووٹ جو کہ ٹرمز لوگ جو ٹرم سے ناراض ہیں خود ریپبلکنز بھی انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے ووٹوں کا تناسب جو اتنا زیادہ ہے صحیح اور مسلم جو لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ پھر وہی آگئی ہیں اسپیشلی الہان عمر کے حوالے سے ٹرم کیونکہ ان کے اخلاف تھے اور انہوں نے جو گفتگوے کی تھی اس کے کیا اثرات نظر آتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے الہان عمر جو ہیں ایک امیگرنٹ ہے چودہ سال کی عمر میں آئی تھی یہاں پر ہجاب لیتی ہیں اور اپنا کوئی ٹوئیٹ کوئی بات انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہہ بغیر کرتی نہیں ہے اور بہت اور ان کا طالب بھی فلسطین سے بھی ہے نہیں سومالیا سے سومالیا کی ہیں جو دوسری ہے رشیدہ رشیدہ و طالب وہ ہیں فلسطینی امریکی سہی لیکن وہ اور وہ کوئی تھرڈ جنریشن امریکی ہیں لیکن یہ تو خود امیگرنٹ ہیں اور بڑی عجیب و غریب شخصیت ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو ڈر یہ تھا کہ وہ اتنی آگے بڑھ رہی ہیں اتنی اپنے آپ کو انہوں نے ووکل کیا ہے مختلف معاملات پر اسرائیل پر کھل کے تنقید کی تو اس سے یہ شاید ایک ہی ٹرم کانگریس میں رہیں گی لیکن پھر بھاری اکسری اسے دوبارہ جیتی ہیں منیسوٹا میں ان کا بڑا سٹرانگ حلقہ ہے اور پوری کانگریس میں پہلی شخصیت ہے جو ہجاب پہلی خاتون ہے جو ہجاب لے کے بیٹھتی ہیں اور واحد کانگریس اومن ہیں تو اس کے اثرات آپ کو کدھر پوزیٹیو یا نیگٹیو کس طرح آپ جاتے ہو نظر آتے ہیں پوزیٹیو اس لیے دیکھیں کہ امریکہ ایک ڈائیورس ایک انکلوزیف سوسائیٹی ہے دیکھیں ان سب باتوں کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو یہاں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ٹرمپ نے بہت فیور کیا اجرائل کو لیکن دیکھیں رشیدہ طلیب جو کہ فلسطینی امریکی ہیں انہوں نے فلسطین کے لیے مستقل آواز اٹھاتی ہیں وہ بھی دوبارہ آگئیں پھر ایک اور ہیں کلوراڈو اسٹیٹ میں ایک مہترمہ ینگ خاتون ہیں وہ اسٹیٹ کلوراڈو کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے وہ کھل کے انہوں نے کہا کہ آئیم امسلم آئیم ام پالسٹینین اور آئیم رننگ فور دس سیٹ وہ وہاں کی اسمبلی میں الیکٹ ہو گئیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہمارے ایک اپنے پاکستانی دوست ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر سعود انور وہ یہاں کینیٹی کٹ جو قریبی ایک اسٹیٹ ہے وہ وہاں کے سینٹ میں منتقیب ہوتے آ رہے ہیں مستلسل تیسری دفعہ اچھی خاصی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے جی جی بلکل 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 مہدود وقت ہے میں آپ سے ایک سوال ضرور رکھوں گا آپ کے سامنے اور وہ یہی ہے کہ سوالی معاونے خصوصی طرح فردوس آشق آوان وہ کہتی ہیں کہ ان کے آنے سے اپوزیشن کی چیخیں نکل رہی ہیں اور سلسلہ تاری ہو گیا ہے اور جو اپنا ان کا بیان ہے کہ میں بیچے نگانے نہیں آئی بلکہ انہوں نے آفر کی ہے برنول کی تو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں رانہ صاحب شولہ بیانی میں تو وہ اپنا ایک نام رکھتی ہیں پہلے سے ہی تو میرا خیال ہے کہ اس کو دوبارہ جو اپائنٹ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے تو شاید میرا خیال ہے اسی وجہ سے کیونکہ آگے جو وہ بیانات کا جواب دینے والی فرصت ہے اس میں میرا خواتین جو ہاں وہ زیادہ ہیں جن کی طرف اوشارہ بھی کرتی رہتی ہیں کہ راج کماری اس طریقے سے تڑبری یا اقتدار سے باہر رہ کر جیسے مچھلی جو ہے تو آپ کو لگتا ہے ابھی بھی وہی ان کے ایموشنز ہے اور اسی طرح کا لہجہ رہے گا تو بات یہ ہے کہ ان کے لہجوں سے تو پاکستان کی عوام کے پیٹتی بڑھتے ہیں اپنے بیانات سے بڑھتے ہیں صحیح مالا تھا مجھے اجازت لینا ہوئی آپ کی آمد کا شکریہ آپ فیض سار اور انان سار آپ کی بھی شرکت کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا بختم آ جاتا ہے مجھے اجازت دیتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا حضر نکل